السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ میم شین نون آج کسی سیاسی تجزیے پہ بات کرنے کے لیے آپ کی خدمت پہ حاضر نہیں ہوا آج جس شخصیت کے بارے میں میں بات کرنے جا رہا ہوں ان کے لیے آنکھیں پرنم ہیں دل رو رہا ہے ایک عاشق اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے اپنے آخری سفر پر روانہ ہو چکا ہے میں بات کر رہا ہوں سچے عاشق رسول اور اپنی جان تک کی بازی لگا دینے والے سید خادم حسین رزوی صاحب کے متعلق اگر بات کی جائے تو شاید یہ بڑی طویل ہو جائے لیکن میں ان کی زندگی کا بڑا مختصر سا آہاتہ کرنا چاہتا ہوں وہ شیخ الحدیث تھے عالم تھے اس کے ساتھ ساتھ وہ اسلام کے مجاہد بھی تھے انہوں نے ہمیشہ باطل قوتوں کے خلاف اپنی آواز بلند کی اور نہ صرف آواز بلند کی بلکہ خود بھی ہر جگہ موجود رہے ان کی موجودگی ان کے کارکنوں کے لیے باعث تقویت ہوتی تھی انہوں نے بہت سے دھرنے دیئے لیکن یہ دھرنے سیاسی نہیں تھے یہ دھرنے ذاتی مفادات کے لیے نہیں تھے یہ دھرنے تھے عشق رسول میں انہوں نے جب بھی دھرنہ دیا پورے پاکستان نے اس پر لبائک کہا لوگ انہیں پیار سے بابا جی کہا کرتے تھے میں بھی انہیں پیار سے بابا جی کہا کرتا تھا ان سے جب بھی بات ہوتی وہ بڑی شفقت اور پڑے پیار بھرے انداز میں چیزوں کو سمجھاتے میں ان سے پوچھتا بابا جی آپ دھرنے دے کر کیوں لوگوں کی ناراضگی مول لیتے ہیں لوگوں سے میری مراد حکومت وقت بھی ہے اور بیرون مرک جو طاقتیں ہیں ان سے بھی ہے اور وہ ہمیشہ بڑی توانہ اور قوی انداز میں یہ کہتے تھے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے ان کو بخار بھی تھا ان کی طبیعت خراب تھی لیکن جب فرانس کے ایک ملون نے گستاخانہ خاکے بنائے تو ان سے پھر برداشت نہیں ہوا اور وہ اپنی طبیعت کی پروانہ کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر اسلام آباد کے لئے روانہ ہوئے اور وہاں فیض آباد پر دھرنا دیا اسلام کے اس سچے مجاہد نے ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر ہماری جان مال ماں باپ دنیا کی ہر چیز قربان ان کے لئے اپنی زندگی وقف کر رکھی تھی وہ ایک سچے عشق رسول تھے اور اسی عشق میں وہ آخری دم تک مبتلا رہے اور اب وہ اپنے محبوب سے زیادہ دیر جدائی برداشت نہیں کر پائے دائے اجل کو لبائی کہ گئے بابا جی کا جست خاکی ان کے چھوٹے سے گھر میں رکھا گیا ہے جہاں پر مریدین اور ان کے کارکنوں کی پڑی تعداد پہنچ رہی ہے اور عشق بار ہے لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں کہ اب ہمیں ایسی آواز کہاں سے نصیب ہوگی جو اسلام کے لئے کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے اپنی چان مال اولاد سب کی قربانی دینے کے لئے ہما وقت تیار رہتے تھے بابا جی کا نماز جنازہ بنار پاکستان میں پڑھایا جائے گا اور شاید یہ وسیع و عریض میدان بھی ان کے عشق کے لئے کم پڑ جائے ایک تجویز یہ بھی دی جا رہی ہے کہ ان کا جسد خاکی ہیلیک آپٹر کے ذریعے لے جائے جائے اور تمام اس شاک وہاں پر پہنچیں برحال یہی کہہ سکتا ہوں الودا بابا جی الودا آپ آخر اپنے محبوب سے جا ملے ہمارے لئے بھی دعا فرمائیے گا کہ ہم بھی آپ کی طرح سچے اور پکے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن سکیں